ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجید نبوی میں تصریف فرما تھی اور جیسے کی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر مجید نبوی کے ساتھ میں ہی تھا تو اس گھر سے ننے حسن اور حسین کی رونے کی آواز بار بار مجید نبوی کے اندر تک آ رہی تھی آپ نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی آپ بیچین ہو گئی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دئیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا اے بیٹی فاطمہ میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں اندر سے آواز آئی بابا جان اندر آنے سے پہلے آپ اپنی چادر مبارک اندر فنگ دی اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کی اندر فنگ دی اور پھر آپ اندر تصریف لے گئی اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا بابا جان گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں اس لئے میں نے آپ کے چادر سے اپنے بدن کو ڈھکا ہے اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بیچین ہو گئی کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ بیماری کے حالت میں لگ رہی تھی ان کا چہرہ جرت اور ان کی آنکھوں کے نیچے گڑے ساپ جاہی رو رہے تھے اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بابا جان آج آپ اپنی بیٹی کو ماف کر دینا کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں آسکی کئی دنوں سے لگتار بھوکا رہنے کے وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ابھی وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے تو یہ سن کر پیگمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئی اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا بابا جان حکم فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں مجد میں تھا اور مجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کی رونے کی آواز آ رہی تھی حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھ کو بیچین کر دیا اس لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا اے فاطمہ ننے حسن اور حسین کیوں رو رہی ہیں تو حضرت فاطمہ نے فرمایا بابا جان دو دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے تو یہ سن کر پیگمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ حسین بہت چھوٹا ہے یہیں دودھ پیتا ہے اس کو آپ دودھ پلا دیجی یہیں خاموس ہو جائے گا اور حسن کو میں اپنے کندوں پر سوار کر لیتا ہوں تو اس سے یہیں بھی آرام پائے گا بعد جب یہاں تک آپ پہنچی تو حضرت بی بی فاطمہ رجی اللہ عنہ جارو کتار رونے لگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے فاطمہ اب کیوں رو رہی ہو تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا بابا جان مسلسل فاکو کی وجہ سے میرا دودھ بھی کھسکو چکا ہے میں ننے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤں بس جیسے ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ننے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنے مبارک جبان حسین کو چوسانا شروع کر دیا جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواس حسن کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو اپنے کندوں پر سوار کر لیا کچھ دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا اتنے میں مجید نبی سے اجان کی آواز گزنے لگی فاطمہ نے اپنا مسلح بچھایا اور نماز کے لئے کھڑی ہو گئی اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے آپ دوڑتے ہوئے بیٹی کے پاس پہنچیں اور پوچھنے لگے بیٹی کیا ہوا تو یہ سن کر حضرت بیوی فاطمہ رجی اللہ عنہ رونے لگی اور کہنے لگی بابا جان آج آپ کی بیٹی کا یہ چوتھے دن کا فاقہ ہے چار دن ہو گئی ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے یہاں تک کہ ایک حضور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے اس لئے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر تین پتھر بندے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے تو حضرت بیوی فاطمہ رجی اللہ عنہ نے فرمایا بابا جان آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے پہلے دن بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا پھر دوسرے دن کا دوسرا پتھر باندھ لیا اور پھر تیسرے دن کا تیسرا پتھر باندھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے میں نے تین دن میں تین پتھر اپنے پتھر باندھ لئے ہیں تو یہاں سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اپنا مسلح اٹھا حضرت فاطمہ نے اپنا مسلح اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے آپ فرمانے لگی بیٹی جتنا چاہو اتنا اٹھا لو مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا تو یہاں سن کر فاطمہ نے اس سونے کی ڈھیر پر تھوک کر واپس مسلح رکھ دیا یہاں دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگی اے بیٹی فاطمہ تمہارا یا سبرتہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا تمہارا سوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن کو مختلف سہروں میں پہنچانے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا ہے اس کے نتیجے میں خاندان نبوت کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں اے فاطمہ صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دوستو اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیرن شریف کو اپنے پیٹ سے اٹھایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر تو تین ہی پتھر بندے ہوئے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر تو چار پتھر بندے ہوئے ہیں آپ فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ تو تین دن کی بھوکی ہے مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے آج میں تو چار دن کا بھوکا ہوں دوستو ان کو کیا ضرورت تھی تین تین چار چار دن تک بھوکی رہنے کی اگر آپ چاہتی تو دنیا بھر کے خزانی آپ کو مل جاتی اگر آپ چاہتی تو آپ چندت سے کھانا بھی منگا لیتی مگر ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی امت کے لوگ غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کریں اپنی ایمان کا سودا نہ کریں اس وجہ سے آپ نے تین تین چار چار دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو شکھایا دوستو اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تصریف لے گئی اوڑا کر پھرس پر ہی بیٹ گئی وہی پرپاس میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹی ہوئے ہیں اتنے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تصریف لے آئی ہیں ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے فاروق آزم ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے پھر اس وقت آپ کیوں آئے ہو تو حضرت فاروق آزم نے فرمایا اے ابو بکر آج تیسری دن کا پھاکا ہے تین دن کی بھوک نے بحال کر دیا ہے اس لئے میں گھر سے باہر نکلایا ہوں تو یہاں سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فاروق آزم آج ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پانچوے دن کا پھاکا ہے اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف تصریف لے گئی پتا چلا کہ ایوب انساری گھر پر نہیں ہے تو آپ واپس جانے لگئے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تصریف لے آؤ اس کے بعد حضرت ایوب انساری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا آج میرا پانچوے دن کا پھاکا ہے پتہ نہیں میری بیٹی فاطمہ کا آج کتنے دن کا پھاکا ہے پہلے یہ روٹی اسے دیا او اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا دوستو حضرت فاطمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا سادگی میں آپ ایک مثال تھی اپنی ماں سے ملے تمام جیور آپ نے اللہ کی راہ میں دان کر دئیے آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہیں کھال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی آپ نے اپنے زندگی میں اپنے صوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائیس نہیں کی آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنے زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نقصے قدم پر گزارنی چاہیے ان سے اللہ ہر عورت دونوں ذہن میں کامیاب ہو جائے گی